بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیور چینل کوک وید ملائکہ تو فرینڈز کیا حال چال ہیں آپ کے اور کیسے ہیں آپ تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ہیلتھی بہت ہی زبردست قسم کی پنجیری کی ریسپی اس پنجیری کے بہت زیادہ بے شمار قسم کے فوائد ہیں اگر آپ کی کمر میں جوڑوں میں درد رہتا ہے اس کو کھانے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو یہ پنجیری جو ہے ایک دم آپ کو طاقت دے گی اور اگر آپ سارا دن تھکے تھکے رہتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو کمزوری محسوس ہوتی ہو تو اگر آپ اس کو بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان سب دردوں سے آپ کی جو ہے نا جان چھوٹ جائے گی بہت ہی فائدے مند چیز ہے تو فرینڈز پھر دیر کس بات کی ہے تو چلیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ڈرائے میوے چاہیے ہوں گے تو ان کی کتنی کتنی مقدار کو ہم نے استعمال کرنا ہے میں یہ سب آپ کو بتاؤں گی میں پنجیری میں گڑکہ استعمال کر رہی ہوں اور یہ تقریبا ہمارے پاس ایک کلو ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی جگہ پر نورمل جو گھر کی چینی ہے وہ آپ لے کر اس کو پیس لیں اور اس کو میں نے موٹا موٹا جو ہے نا چھوٹی کے ساتھ کٹ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کوٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں چھ سو گرام ہم نے لے لیے ہیں کاجو اور تقریبا چھ سو گرام ہی ہمارے پاس ہری کشمش ہے اگر آپ چاہیں تو برون والی بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہم نے پھول مکھانے لے لیے ہیں تقریبا ڈیڑھ سو گرام بہت زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں اس میں ہائی مقدار میں کیلشم پایا جاتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس پیستے ہیں تقریبا چھ سو گرام اور ساتھی چاہیے ہوں گے بادام اور یہ بھی ہمارے پاس چھ سو گرام ہی ہیں اور ہری الائچی کا پاڈر چاہیے ہوگا جس کو ہم نے کوٹ کر تیار کر لیا ہے تقریباً ون انا ہاف ٹیبل سپون بھر کر ہے اور یہ ہمارے پاس چاروں مغز کے سیڈز ہیں تقریباً تین سو گرام اور دو سو گرام ہمارے پاس گوند ہے بہت ہی مین رول ہے اس کا پنجیری میں بہت ہی زبرتس قسم کی چیزیں یہ اور آخر میں گانش کے لیے تھوڑا سارا کٹا ہوا کھوپرا چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس جو کا آٹا ہے جسے بارلے فلاور کہا جاتا ہے تقریباً چھ سو گرام اور ایک کلو سوجی چاہیے ہوگی میں نے درمیانی لے لی ہے اگر آپ کے پاس باریک ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آخر میں ہمیں چاہیے ہوگا دیسی گھی تقریباً ایک کلو کا ڈبا ہے یہ اور میں کم سے کم گھی کا استعمال کروں گی اور آخر میں بتاؤں گی کہ ایک کلو میں سے ہم نے کتنے گھی کا استعمال کیا ہے تو چلیں ابھی کوکنگ کی طرف آتے ہیں تو کڑھائی میں ہم تھوڑا سارا گھی ڈال دیں گے اور آپ کوئی سا بھی برطن جس میں آپ کو پکانا آسان لگتا ہے لے لیجئے کا اور گھی کو تھوڑا ہم میلٹ ہونے دیں گے اور اب ہم اس گھی میں شامل کر دیں گے سوجی اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر سوجی کو بھون لینا ہے سوجی کو ہم نے بہت اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فلیم کو بہت ہائی نہیں کرنا منہ جو سوجی ہے وہ باہر سے پک جائے گی اندر سے کچھی رہے گی اچھی سی خوشبو جب آنا شروع ہو جائے ہلکا سا کلر جب چینج ہو جائے تو پتہ چل جائے گا آپ کو سوجی ہماری بہت اچھے سے بھون چکی ہے سوجی جو ہے اس کا بہت اچھا سا کلر چینج ہو چکا ہے اور بہت زبرتست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس سوجی کو کسی بھی برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اب کڑھائی میں پھر سے تھوڑا سارا گھی ڈال دیں گے اب ہم شامل کر لیں گے جو کا آٹا اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے سوجی کو پکایا تھا روست ہونے تک ہلکا ساس کا کلر چینج ہو جائے اور بہت اچھے سے خوشبو آ جائے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے پس آپ کو اس کی جب خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آٹا جو ہے ہمارا بہت اچھے سے بون چکا ہے بہت اچھے سے جو کا آٹا روست ہو چکا ہے اور جس میں ہم نے سوجی ایٹ کی تھی اسی برطن میں ہم نے جو کے آٹے کو ایٹ کر دینا ہے اور بہت اچھے سے ہم نے ان دونوں کو مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم جو نٹس ہیں ان کو فرائی کرتے ہیں کڑھائی میں تھوڑا سڑا گھی ڈال دیں گے اب ہم شامل کر لیں گے بادام بادام کو ہم نے اچھے سے روست کر لینا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو جو ہے نا ہم نے بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکانا مرنہ یہ باہر سے جل جائیں گے اندر سے کچھ رہیں گے ان میں وہ کرنچ جو ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گھی جو ہے میں اس کا بہت ہی کم استعمال کر رہی ہوں ایکسٹرا جو تنا زیادہ گھی وہ ہم نے نہیں ڈالنا مرنہ جو پنجیری ہے بجائے ہیلتھی کہ انہیلتھی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اور چیزوں کو بھی فرائی کرنا ہے گھی میں تو کم سے کم جب گھی ہوگا تو وہ بہت ہی اچھی پنجیری ہماری بن کر تیار ہوگی تو بادام بہت اچھے سے روست ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو کسی ایک الگ سے برطن میں نکال لیں گے اور کاجو کو بھی تھوڑے سارے گھی میں ڈال کر تھوڑا سارا ہم نے پکا لینا ہے ہلکا ساز کا کلر چینج ہوا ہے تو اب ہم نے اس میں شامل کر لینے ہیں پیستے پیستے جو ہیں بہت ہی جلدی سے روست ہو جاتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو اب ہم کٹھا روست کر لیں گے کاجو اور پیستوں کو بہت ہی اچھے سے ہلکا کلر آ چکا ہے تو اب ہم ان دونوں چیزوں کو نکال لیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبردست اور کڑھائی میں پھر تھوڑا سارا گھی ڈال دیں گے اور اس میں شامل کریں گے چاروں مغز اور اچھے سے مکس کر لینا ہے لوٹوی میڈیوم فلیم پر ہم نے ان کو روست کر لینا ہے بہت ہی جلدی سے یہ روست ہو جاتے ہیں ان کی جو آواز آتی نا کڑکڑکڑ کی اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے اندر تک جا کے روست ہوئے ہیں جب آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے تو کھانے کے بعد آپ کو اس کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہوگا کیونکہ لوگ جب بناتے ہیں پنجیری اس میں بہت زیادہ مقدار میں گھی شامل کر دیتے ہیں بجائے اس کے فائدے کے آپ کو اس کو حضم کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے مطلب کہ اس کا وہ جو فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا میرے طریقے سے بنائیں پرکین کریں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے یہ روست ہو چکے ہیں تو ان کو بھی ہم الگ سے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم نے گوند کو روست کرنا ہے اور اس کو ہم دو حصوں میں روست کریں گے کٹھی نہیں ڈالیں گے اور ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو پکا لینا ہے بہت تیز آنچ پر تیزی سے نہیں پکانا ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو گوند ہے وہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اور باہر سے پک جائے گی تو جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ آپ کے دانتوں کے ساتھ چپکے گی جو کھانے میں اچھی نہیں لگتی اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پھول چکی ہے اندر تک پک چکی ہے تو اب ہم اس کو کسی برتن میں نکال لیں گے اور باقی بچی بھی جو گوند ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے روست کر لیں گے آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو گوند کی پنجیری جو ہے اس کی ریسپی بھی ضرور دوں گی اور جو گوند ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے ہمارے جسم میں جتنے بھی درد ہوتے ہیں سر کا درد ہو گیا جسم میں ہر طرح کے درد کو یہ ٹھیک کرتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور سب سے آخر میں ہم نے پھول مکھانوں کو روست کر لینا ہے سوڑے سے پھول مکھانے میں نے بچا لیے ہیں ان کو بھی ہم دو حصوں میں کر لیتے ہیں اور ان کو بھی ہم نے بہت زیادہ ہائی فلم پر روست نہیں کرنا ہلکی آج پر ہی روست کرنا ہے تاکہ یہ بھی اندر تک جا کے پک جائیں میرے حال میں کافی جگہ ہے کڑھائی میں تو جو باقی بچے میں ہیں ان کو بھی ہم شامل کر کے ایک کٹھا ہی ان کو روست کر لیتے ہیں اور پکنے کے بعد ان میں ایک کرنچ آ جاتا ہے جب ہم ان کو توڑتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے سے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم نے سارے میووں کو بہت ہی اچھے طریقے سے روست کر لیا ہے جتنے ہی اچھے طریقے سے یہ روست ہوں گے اتنی ہی ٹیسٹی جو ہیں آپ کی پنجیری بن کر تیار ہوگی اچھے سے روست ہوئے ہیں ہلکا سا پریس کرنے سے ایک دم کرکرے سے اندر تک جا کے پکے ہوئے ہیں اور پکانے سے پہلے ایک دم یہ درم سے ہوتے ہیں جس طرح فوم ہوتا ہے تو جب تک اس شکل میں نہ آئے تو آپ نے ان کو پکا دینا ہے ہاں پر میں آپ کو گوند کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی روست ہوئی ہے ایک دم توڑنے سے کرکری سی محسوس ہوتی ہے اور اندر تک پکی ہوئی ہے ہلکا سا توڑنے سے بہت ہی اسانی سے یہ ٹوٹ جاتی ہے اور ایک دم اس کا جو چورا بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی بہترین روست ہوئی ہے تو اب ہم نے تمام چیزوں کو گرینڈ کر لینا ہے بلکل فائن باریک قسم کا پاورڈر جو ہے نا ہم نے وہ تیار نہیں کرنا تھوڑا دردرہ سا رکھنا ہے اس کو تو گوند کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے جو سوجی اور جو کارٹا مکس کر کے رکھا تھا اس میں ہم اس کو شامل کر دیں گے اب چاروں مگس ڈال دیں گے اور مشین کو چلا لیں گے ان کو بھی ہم نے باریک بلکل فائن اس کا پاورڈر تیار نہیں کرنا ہم دردرہ سا رکھیں گے مجھے دیکھیں ہم نے اس طرح اس کو پیس لیا ہے تو ان کو بھی ہم سوجی والے برطن میں ٹرانسپر کر دیں گے اور اب ہم اسی طرح بادام پستہ کاجو ان تینوں چیزوں کو گرینڈر جار میں ڈال کر موٹا موٹا پیس لیں گے بادام کاجو پستہ کافی زیادہ مقدار میں ہے تو ہم نے ان کو دو حصوں میں گرینڈ کر لینا ہے موٹا موٹا ہم نے اس طرح پیس لیا ہے تو ہم بھی اس کو بھی اس میں مکس کر دیں گے جو باقی بچے میں ہمارے بادام پستہ کاجو ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے موٹا موٹا پیس لیں گے اور اب ہم نے پھول مکھانوں کو بھی مشین میں چلا لینا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے بلکل اس کا فائن پاورڈر نہیں بنانا چند سیکنڈ کے لیے ایک دو سیکنڈ کے لیے مشین کو چلانا ہے اور موٹا موٹا اس کو رہنے دینا ہے اگر آپ چاہیں تو کسی بھی شوپر میں ڈال کر اس کو بیلن کی مدد سے توڑ سکتے ہیں اور جی دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب شامل کریں گے کٹی ہوئی ہری لائچی کا پاورڈر اسے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور کشمش کچھ میں ایٹ کر لوں گی کچھ میں گانش کے لیے بچا لوں گی اب جائے گا اس میں گھڑ گھڑ کو ہم شامل کریں گے اور اگر لگا کہ میٹھا کم ہے تو میں اس میں اور گھڑ بعد میں شامل کروں گی اب ہم نے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سب چیزیں جو ہیں مکس ہو کر ایک جان ہو جائیں بہت اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تھوڑا سارا میٹھا جو ہے مجھے کم لگ رہا ہے تو دو سو گرام گھڑ اور شامل کر رہی ہوں اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے پھر سے اور اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں جو نا میٹھا زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور ایک ڈش میں 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 نے تھوڑی ساری پنجیری نکال لی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے جو میوے تھے ان کو اوپر سے ہم گانش کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بہت ہی ٹیسٹی قسم کی ہماری پنجیری بن کر تیار ہوئی ہے اور اوپر سے کٹا ہوا کھوپرا بھی ہم گانش کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے کافی مقدار میں پنجیری جو ہے تیار کی ہے جو تقریباً پانچ کلو ہے جہاں پر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ جو گھی تھا ہمارے پاس ایک کلو تھا اور ہم نے اس میں سے بہت کم گھی کا استعمال کیا ہے تقریباً 700 کا اور ساتھ میں میں تھک بھی چکی ہوں کیونکہ اس کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے اور اپنی تھکان دور کرنے کے لیے اسی پنجیری کو میں کھاؤں گی ایک گلاس دودھ کے ساتھ اس سے ملے گی مجھے بہت زیادہ طاقت لیکن آپ اس کو پوری سردیاں انجوائے کر سکتے ہیں کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر جار میں ڈال کر آپ اس کو سیو کر لیں جب بھی دل کریں خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں تو فرینڈ اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا حیال ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسیبی میں تب تک اللہ حافظ